زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصالات والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلیك و اصحابك يا حبیب اللہ وعلیٰ آلیك و اصحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلیٰ آلیك و اصحابك يا نور اللہ وعلیٰ آلیك و اصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے زیرو زبر سیزن ایٹ اور آج ہمارا آٹھوہ مقابلہ ہے یعنی ہمیں تلاش ہے اپنی آٹھوی ٹیم کی آج بھی حضب معمول ہمارے ساتھ تین مختلف کراچی کے احریاز کی تین ٹیمیں ہیں جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت مقابلہ ہوگا آپ بھی اچھے چینیوں تک کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ پروگرام میں اچھی نیت ہوگی تو علم دین کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیاں کمانے کا بھی موقع ملے گا اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور اس کے دس درجات کو بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ تو آئیے ہم بھی ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں میں درود پاک پڑھ کر اپنے لیے سامان آخرت بناتے ہیں صلو علی الحبیب اللہم صل عادا سیدنا محمد نبی الامی وعادا آلی ہی و صحبی و سلم لاکھو کڑوڑو درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین آئیے بلاتا آخر آپ کو لیے چلتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ آج کون کونسی ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلیں جی اپنی اپنی ٹیم کا انٹرڈیکشن دیجئے اپنا نام بھی بتائیے کس ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے میرا نام حاشر ہے اور میں کلیفٹن ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اچھا جی ٹیم کلیفٹن کا آپ حصہ ہیں آپ کو خوشامدید کرتے ہیں حاشر میرا نام عبدالحاد میں کلیفٹن ٹیم کا حصہ ہوں میری سکول کا نام دار المدینہ ہے چلیں جی آپ کو خوشامدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں عبدالحاد سیکس کلاس سیکس کے سٹوڈنٹ ہیں جی میرا نام عبدالعافی ہے میں کلیفٹن ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں چلیں جی ٹیم کلفٹن آج کی ہماری پہلی ٹیم ہوگی بڑھیں گے دوسری ٹیم کی طرف میرا نام محمد جان ہے اور میں ڈی ایچ ای ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں چلیں خوش آمدید کہتے ہیں محمد جان حضرت نام جان بھئی میرا نام محمد موتشو مطاری ہے میں ڈی ایچ ای ٹیم کا حصہ ہوں ٹیم ڈی ایچ ای کا حصہ ہے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں میرا نام محمد صفان ہے چلیں محمد صفان خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ بھی ٹیم ڈی ایچ ای کا حصہ ہیں چلیں جی آج کی ہماری دوسری ٹیم ہے ٹیم ڈی ایچ ای میرا نام مباشر ہے میں ٹیم بیریہ ٹاؤن کا حصہ ہوں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ٹیم بیریہ ٹاؤن کا حصہ ہے جی خوش آمدید میرا نام محمد مواز ہے میری ٹیم بیریہ ٹاؤن کا حصہ ہوں چلیں جی محمد معاز کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آخری پارٹیسپیٹ کا بھی ہم تعرف لیں گے میرا نام رہوف ہے میں بیڈر ٹاؤن کی ٹیم کا حصہ ہوں ٹھیک ہے جی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری تیسری ٹیم ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن ناظرین تینوں ٹیموں کا ہم نے انٹرڈکشن دیا ہے آپ تینوں میں سے کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ گھر میں کچھ افراد ہیں تو ایک ایک ٹیم اپنے لیے سلک کر لیجئے تاکہ آپ کے گھر میں بھی یہ خوبصورت مقابلہ جالی رہے ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں جانیں گے کہ آج یہ کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے میں ٹیم ڈی ایچے کو سپورٹ کروں گا محمد صوبان بھائی نے ٹیم ڈی ایچے کو سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے اور حمزہ بھائی کا کیا کہنا ہے میں ٹیم کلفٹن کو کروں گا ایچے جناب بیریہ ٹاؤن کی ٹیم رہ گئی ہے تو ناظرین آپ ٹیم بیریہ ٹاؤن کو سپورٹ کر لیں کیونکہ میری سپورٹ تو ان تینوں ٹیموں کے ساتھ رہے گی شروع کریں گے آج کا مقابلہ اور مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آج کا یہ مقابلہ کن سیگمنٹ پر ہوگا کیوں نہ آج میں آپ لوگوں سے جانوں کہ کون کون سے مقابلے کون کون سے سیگمنٹ ہیں آج کے مقابلے میں حمزہ بھائی اور صوبان بھائی اگر تین تین سیگمنٹ کے آپ نام بتا دیں پہلا راؤنڈ ہوگا ہمارا تیس پچاس ستر صوبان اللہ دوسرا راؤنڈ ہوگا سوال کی دنیا صوبان اللہ دوسرا راؤنڈ ہوگا پانچ قدم پر دیر سو صوبان اللہ چوتھا راؤنڈ ہوگا ہمارا اندازہ لگائیں صوبان اللہ پانچوہ راؤنڈ ہوگا سوال کے پیچھے سوال صوبان اللہ چلیں جناب یہ خوبصورت سیگمنٹ آج کے مقابلے میں شامل رہیں گے تو شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے تیس پچاس ستر سبحان اللہ جی کئی سارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تیس پچاس ستر کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سامنے جو خوبصورت سا ایک ڈائس رکھا ہے اس کے اندر آپ کو تین کلر کی چٹس نظر آ رہی ہوں گی گرین یلو اور پنک یہ ہر کلر الگ الگ نمبر شو کر رہا ہے یلو کلر کی چٹ کے نمبر ہیں تیس پنک کلر کی چٹ کے نمبر ہیں پچاس اور گرین کلر کی چٹ کے نمبر ہیں ستر سمجھا گیا تیس پچاس اور ستر اچھا یہ تیس پچاس ستر نمبر ملیں گے کیسے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت مصری ہے آپ کی ٹیم کو باری باری چانس دیا جائے گا آپ اپنی ٹیم میں سے کسی بھی ایک اسٹڈینٹ کو یہاں پر بھیج سکتے ہیں اور جو یہاں پر آئیں گے انہوں نے آ کر اپنی چن اس کٹ آؤٹ پر ہولڈ کرنی ہوگی یہاں پر اپنی چن کو ہولڈ کریں گے اور اس باکس میں سے ایک پرچی نکالیں گے جیسے ہی یہ پرچی نکالیں گے تو آپ کو یہ کلر کون سا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا جو یہاں پر ہوں گے ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کس کلر کی چٹ ہے جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چٹ آپ کو زیادہ نمبر دلوائے گی تو آپ نے بزر بجانی ہوگی جیسے ہی آپ بزر بجائیں گے تو جس کلر کی چٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اسی کلر کے باکس سے میں آپ کے لیے نکالوں گا سوال اور اگر آپ کی ٹیم نے جواب صحیح دے دیا تو جس کلر کی چٹ ہوگی اتنے نمبر ہوں گے آپ کے لیے اور اگر آپ نے غلط جواب دے دیا یا اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ نے فوراں سے کہنا ہے پاس کیونکہ ٹائم چل رہا ہوگا اور یہ سارا کا سارا پروسس آپ نے انلی نائنٹی سیکنڈز کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ جلدی جلدی چٹس نکالیں اور زیادہ نمبر والی چٹس نکالیں تاکہ آپ کا اسکور بڑا بن سکے جی ٹیم کلیفٹن کو بلائیں گے کون آئے گا آپ میں سے عبدالرافے عبدالرافے بھائیں گے آجائیں جی ٹیم کلیفٹن سے عبدالرافے آ چکے ہیں کٹ آؤٹ پر اور آپ کی ٹیم کا وقت شروع ہوتا ہے اب جلدی کیجئے جناب گرین کلر کی چٹ نکالی ہے ستر نمبر کا سوال فجر کی سنتوں کی پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کونسی صورت پڑھنا سنت ہے سورہ کافرون رائٹ آنسر صبح آنسر جی جلدی چٹ نکالیں بیٹا یلو اللہ پاک کے ولی کی کوئی ایک نشانی بتائیے جسے دیکھ کر اللہ عز و جل یاد ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے رائٹ آنسر صبح آنسر جی پنک طریقت کے کتنے مشہور سلسلے ہیں چار طریقت کے چار مشہور سلسلے ہیں جواب درست دیا ہے صبح آنسر یلو نماز میں قیام کی حالت میں نظر کہا ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر رائٹ آنسر سبح آنسر گرین چٹ فجر کی سنتوں کی دوسری رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کونسی صورت پڑھنا سنت ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص جواب درست دیا ہے سبح آنسر اسے کے ساتھ ٹیم کلیفٹن کا نائنٹی سیکنڈز کا ٹائم پورا ہو گیا ٹیم کلیفٹن نے اچھی کوشش کی ہے صحیح جوابات دیئے ہیں ایک وضاحت میں آپ کو کرتا چلوں جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ طریقت کے کتنے مشہور سلسلے ہیں یاد رکھیے گا کہ طریقت کے چار مشہور سلسلے ہیں نمبر ایک سلسلہ قادریہ نمبر دو سلسلہ نقش بندیہ نمبر تین سلسلہ چشتیہ اور نمبر چار سلسلہ سہر بردیہ اللہ ہمیں ان طریقت کے سلسلوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ تو رافع بڑھیں گے اپنے پاڈیم کی طرف اور باری ہوگی ٹیم ڈی اے چے کی کون آئے گا آپ میں سے محمد صفوان آجائیے صفوان بھائی چلیں جی محمد صفوان آپ ریڈی ہیں ٹائم شروع کریں جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب گرین جو زہر کی سنتیں اور نفل پابندی سے پڑے اللہ پاک اس پر کیا حرام فرما دے گا عذابِ قبر عذابِ قبر غلط انصر ہے جہنم کو حرام فرما دے گا چلیں جی نکالیے اگلی پرچی جلدی اگین گرین جو مغرب کے بعد چھے رکعاتیں نفل پڑے اور درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو یہ چھے رکعاتیں کتنے سال کی عبادت کے برابر ہوں گی اتر ہزار غلط بارہ سال جی پینک چٹ کس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا سال دوبارہ بولیے کس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مسجدِ قبلہ تین رائٹ آنسر سبحان وو جی گرین جمعہ کے دن مرنے والے کو کس چیز سے بچا لیا جاتا ہے عذابِ قبر سے رائٹ آنسر سبحان وو پینک چٹ جنت کی دیواروں کی ایٹیں کس چیز کی ہوں گی سونا چاندی رائٹ آنسر سبحان وو گرین چٹ مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق ہونا کس کی علامت ہے پاس چلیں جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا اگلی آپ کی پاس نکل چکی ہے ٹیم ڈی اچے نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے باری ہے ٹیم بحریہ ٹاؤن کی کس کو بھیجیں گے عبدالعوف عبدالعوف بھائیں گے آجائیں جی چلیں جی ٹیم بحریہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب گرین چٹ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے کتنے سال پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا سولہ سال رائٹ آنسر سبحان اللہ گرین چٹ کون سی بیماری مسلمان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے بخار رائٹ آنسر سبحان اللہ جی یلو چٹ نماز میں پہلا سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے سیدھے کرنے پر رائٹ آنسر سبحان اللہ جی یلو بتائیے نماز میں دوسرا سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے الٹے گندے پر رائٹ آنسر سبحان اللہ جی پنگ چٹ جنت اور دوزک کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام بتائیے سبحان اللہ رائٹ آنسر سبحان اللہ جی پنگ کن نبی علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج حلاق ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رائٹ آنسر سبحان اللہ جنت اور دوزک کے حوالے سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا جنت اور دوزک کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام بتائیے اس کا نام ہے عراف یاد رہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے یا جن شہیدوں کے والدین ان سے ناراض ہوں گے یا جن کے ماباپ میں سے کوئی ایک ان سے راضی اور ایک ناراض ہوگا تو انہیں عراف میں رکھا جائے گا اور مسلمان جنات بھی عراف میں رہیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائیں جی حمزہ بھائی آپ کی ٹیم کون سی تھی ٹیم کلیفٹن ٹیم کلیفٹن تھی اور ڈی ایچے آپ کی تھی سوپن بھائی اور ہمارے ناظرین کی ٹیم تھی ٹیم بیریہ تاؤن لگتا ہے اس بار آپ نے کچھ سیلیکشن میں کمزوری دکھا دی ہے جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورٹ ٹیم کلیفٹن نے پہلے راؤن میں بنایا ہے ٹو ہنڈرین ففٹی پوائنٹ سبحان بھو اور ٹیم بیریہ ٹاؤن نے بنایا اسکور 300 پوائنٹ سبحان بھو چلیں جی یہ تو ابھی پہلا راؤن تھا جی حمزہ بھائی کیا کہیں گے دوسرے راؤن میں پورے لگی انشاءاللہ اچھا چلیں بھائی حمزہ بھائی کی دیکھ لیں آپ سے امیدیں بندی ہوئی ہیں اب تھوڑا سا آپ نے ان کی امید کا خیال لگنا ہے جی اب سبحان بھائی آپ کی ٹیم تو تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے زیادہ پیچھے رہ گئی ہے لیکن انشاءاللہ آگے جا کے آگے ہو جائے گی آگے جا کے آگے ہو جائے گی چلیں ہمارے ناتخو بھائی بھی آ چکے ہیں آیان بھائی خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو آیان بھائی بیریہ ٹاؤن کی ٹیم آپ لینے جی بیریہ ٹاؤن کی ٹیم کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سوالوں کی دنیا سوالوں کی دنیا اس راؤن کا ترکی کار سمجھ لیجئے اس راؤن میں ہم باری باری آپ کی ٹیم کو دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کروائیں گے اور یہ سیر ہوگی ہماری جہاز کے ذریعے اور جس ملک کی زیادہ معلومات ہو آپ لوگوں کو تو آپ نے بذر بجا دینی ہے آپ جس کنٹری پر اپنی بذر بجائیں گے ہمارے پائلٹ صاحب وہیں پر اپنا جہاز لینڈ کروالیں گے جس کنٹری میں آپ کا جہاز لینڈ ہوگا اس کنٹری سے ہم آپ کے لئے سوال لے کر آئیں گے اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس اور اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کے ہنڈرڈ پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے اچھا یاد رکھئے گا ہر کنٹری میں ایک ہی بار جہاز لینڈ ہو سکے گا سوائے عرب شریف کے عرب شریف میں دو بار جہاز لینڈ ہو سکے گا اور باقی ہر کنٹری میں ایک بار جہاز لینڈ ہوگا تو اس بات کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہے جی شروع کرتے ہیں سوالوں کی دنیا پہلی فلائٹ ہوگی ٹیم کلیفٹن آپ کے لئے آپ کا جہاز تیار ہے جناب بارڈنگ پاس دکھائیے اور جہاز میں سوار ہو جائیے سیٹ میلڈ بانگ لیجئے اور فلائٹ کے لئے تیار ہو جائیے ٹیم کلیفٹن کا جہاز رنوے سے فلائٹ کرتے ہوئے پہنچا ہے جناب مصر پر اور مصر سے اگلی ڈیسٹینیشن فلسطین اور جہاز پہنچا ہے عرب شریف عرب شریف سے ہوتا ہوا یمن اور یمن سے ملک شام ترکی ترکی میں جہاز کو لینڈ کروایا ہے ٹیم کلیفٹن والوں نے بڑی ہی باپرکت اور مقدس جگہ ہے جناب ترکی میں آپ کا جہاز برسہ میں لینڈ ہوا ہے برسہ سے آپ کے لئے سوال ہے برسہ کی کس مسجد میں وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے نماز پڑی تھی جامہ مسجد القبیر جامہ مسجد القبیر جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ جنہیں جناب اب جو ترکی جائے اور وہ برسہ جائے تو ضرور اس مسجد میں بھی جائے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے نماز بھی پڑی تھی ٹیم ڈی اچے تیار ہیں آپ لوگ جی ہی چلیں جی بارڈنگ پاس دکھائیے اور جہاز میں سوار ہو جائیے اپنی سیلڈ بیلٹ باندھ دیجئے جہاز آپ کا تیار ہے جہاز نے فلائی کر لی ہے اور پہنچا ہے مصر پر مصر سے ہوتا ہوا جہاز فلسطین اگلی ڈیسٹینیشن عرب شریف اور ٹیم ڈی اچے نے اپنا جہاز عرب شریف میں لینڈ کروایا ہے اور اس بار آپ کا جہاز عرب شریف کے شہر مکہ میں اترا ہے مکہ پاک سے آپ کے لیے سوال ہوگا وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے جلدی کریں گے بیٹا ٹائم کے درمیان جواب دیں گے پائیو فور تری ٹو ون حتیم عالی حضرت نے حتیم کے حوالے سے لکھا آغوش شوق کھولے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھ دے نہیں یہ دھن کے در کی ہے جس کو مدینہ جانا ہوتا ہے تو وہ پھر حتیم کا وہ آغوش کھولا ہوا جس طریقے سے ماں آغوش کھولے اپنے بچے کو بلاتی ہے اور سینے سے چمٹا لیتی ہے تو اللہ حضرت سمجھاتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں کہ یہ دھن کے در کی ہے کیونکہ اینی سہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے یہ بڑی عشق والی باتیں ہیں ہو سکتا ہے کئی سارے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے ہوں گی جب مدینہ جائیں گے مکہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں بھی مزہ دیں گی اور ان باتوں کا لطف وہاں پر سمجھ بھی آئے گا اللہ ہمیں حاضری مکہ اور مدینہ نصیب فرمائے آہی جی باری ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن والوں کی آپ کے لئے سفر ہوگا جناب جہاز آپ کا تیار ہے مصر پہنچا ہے فرسٹ ڈیسٹینیشن ہے اگلا سفر ہے ملک فلسطین کی طرف اور جہاز فلسطین سے فلائی کرتا ہوا عرب شریف میں ٹیم بہریہ ٹاؤن نے بھی اپنے جہاز کو لینڈ کروایا ہے آپ کا جہاز لینڈ ہوا ہے عرب شریف کے بڑے ہی مقدس شہر مدینہ منورہ میں مبارک ہو آپ کو جناب مدینہ پاک سے آپ کے لئے سوال ہوگا کس سنہ ہجری میں روزہ رسول کے گمبت پر ہرا رنگ ہوا سن ٹوائلف ہنڈرین فیفٹی تھری ہجری سن ٹوائلف ہنڈرین فیفٹی تھری ہجری جواب روزے دیا ہے مہار اللہ کیا سبز سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ اے کس قدر سہانہ کیسا ہے پیارا پیارا اللہ ہمیں وہ سب سبز گمبت حقیقی دیکھنا نصیب فرمائے آمین ٹیم کلپٹن والوں کو مزید سفر کرواتے ہیں اگلی بار دیکھئے آپ اپنا جہاز کہاں لینڈ کرواتے ہیں جی جناب مصر سے ہوتا ہوا جہاز فلسطین کی طرف بڑھتا ہوا جی فلسطین آ چکا ہے اور اب جہاز عرب شریف نہیں اتر سکتا کیونکہ دو بار جہاز عرب شریف پر لینڈ ہو چکا تھا یمن شام ترکی عراق عراق میں آپ نے اپنے جہاز کو لینڈ کروایا ہے اور بغداد شریف سے آپ کے لئے سوال ہوگا بتائیے امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں کتنے سال تدریس فرمائی چار سال چار سال جہاز پروں سے دیا ہے باری ہے ٹیم ڈی ایچے والوں کی آپ کا جہاز تیار ہے جناب جہاز نے ٹیک آف کر لیا ہے پہنچا ہے مصر آگے بڑھتا ہوا جہاز فلسطین کی طرف فلسطین سے اگلی ڈیسٹینیشن عرب شریف لیکن جہاز یہاں پر لینڈ نہیں ہو سکے گا یمن شام ترکی اراق یہاں بھی جہاز نہیں لینے ہو سکتا ایران اب جہاز اترا ہے جناب ایران کے شہر شمیران میں سوال ہے آپ سے ایران کے شہر شمیران میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کا سر مبارک دفن ہے عزت محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی نہیں جناب وہ حضرت امام قاسم رحمت اللہ تعالی ہیں غلطی ہو گئی ہے ٹیم ڈی ایچے والوں سے ہنڈر پوائنٹس مائنس ہوں گے جی باری ہے ٹیم بحریہ ٹاؤن والوں کی اس راؤن کا آخری سفر کریں گے آپ مصر پہنچا ہے فرسٹ ڈیسٹینیشن ہے اگلا سفر ہے ملک فلسطین کی طرف جی فلسطین میں جہاز کو لینڈ کروایا ہے ٹیم بحریہ ٹاؤن نے بیت المقدس سے آپ کے لئے سوال ہوگا بتائیے بیت المقدس کی پہلی تعمیر کس نے کی تھی حضرت سام رحمت اللہ علیہ حضرت سام رحمت اللہ علیہ جواب درو سے دیا ہے سبحان اللہ جی اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہوا ناظرین آپ کو یہ سفر دیکھ کر اور معلومات حاصل کر کے کیسا لگا ہمیں کمیٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا یہ راؤن کمپلیٹ ہوا آئیے آپ کو سکور بورٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سی ٹیم کتنے پوائنٹس کے ساتھ آگے پہنچی ہے ٹیم کلیفٹن نے 200 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے سکور میں اور سکور ہو گیا ہے ٹیم کلیفٹن کا 450 پوائنٹس ٹیم ڈی ایچ اے نے 100 پوائنٹس ضرور حاصل کیے تھے لیکن دوسری باری میں اسے مائنس کروا دیا تو اس راؤن میں آپ کا کوئی سکور نہیں بنا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں 170 پوائنٹ اور ٹیم بہریہ ٹاؤن نے 200 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سکور میں اور سکور ہو گیا ہے 500 پوائنٹس میں نے کہا دا نا دوسرے دوسرے راؤن میں میری ٹیم پورے نمبر لے گی تو پورے نمبر لے گی آپ کی کیا بات ہے بھائی آپ نے کہا تھا پورے نمبر لے گی تو اس نے پورے نمبر لے لیے یہ ڈی ایچ اے کی ٹیم کس کی ہے جنا میری سوبان بھائی تھوڑا آپ کو ان کو سپورٹ زیادہ کرنا ہوگا شاید تھوڑی تیاری میں بھی سپورٹ کر لیا کرو تاکہ یہ تیاری اچھی کر کے آیا کریں بڑھیں گے ہم تیسرے راؤن کی طرف بڑا ہی خوبصورت راؤن ہے ہمارا جس کا نام ہے پانچ قدم پر ڈیڑھ سو خان اللہ پانچ قدم پر ڈیڑھ سو اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کے پاس چانس ہوگا کہ وہ پانچ قدم بڑھائے اور ڈیڑھ سو نمبر حاصل کر لے طریقے کار یہ ہوگا کہ سامنے ہم نے یہ فائف سٹیپس بنا کر رکھے ہیں آپ نے ایک ایک قدم آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور اپنی ٹیم کے اسکور میں صحیح جواب دے کر اضافہ کرتے رہنا ہے اس راؤن میں آپ کی ٹیم سے کوئی ایک سٹوڈنٹ آ کر پارٹسپیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو بھیجتے ہیں کرنا یہ ہوگا کہ آپ پہلا قدم لیں گے ہم آپ کو اللہ پاک کے اسماع الحسنہ میں سے ایک نام سنوائیں گے آپ نے اس کا اگلا نام بیان کرنا ہے پہلے قدم پر ایک نام صحیح جواب پر دس نمبر دوسرے قدم پر دو نام صحیح جواب پر بیس نمبر تیسرے قدم پر تین نام صحیح جواب پر چوتھے قدم پر چار نام اور صحیح جواب پر چالیس نمبر اور پانچوے قدم پر پانچ نام صحیح جواب پر پچاس نمبر پچاس نمبر تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کتنے نمبر دلواتے ہیں ٹیم کلیفٹن سے کون آئے گا جناب عبدالآہد بھائی آجائیے عبدالآہد بھائی جی ٹیم کلیفٹن عبدالآہد پہلا قدم لیجئے دس نمبروں کا سوال ہوگا اگلی جو آواز آپ سنیں گے وہ اللہ پاک کے نام کی ہوگی اس سے اگلا نام آپ نے بیان کرنا ہوگا جی آواز سنائیے المقتدرو المقتدرو چلیں کوئی بات نہیں پہلے قدم پر نمبر نہیں ملے دوسرا قدم لیجئے بیس نمبروں کے لیے جی دوسرا قدم بڑھایا ہے بیس نمبروں کے لیے دو اللہ کے نام بیان کرنے ہوں گے المعز المعز المزل السمیع دونوں جواب درست بیان کر کے بیس نمبر تیسرا قدم لیں گے تیس نمبروں کے لیے جی العلي العلي الكبیرو شاباش آگے الحفیظ المقیت تینوں نام درست بیان کر کے تیس نمبر آسل کیے دیسرے قدم پر تیس نمبر لے لیے ہیں چوتھا قدم بڑھائیں گے جناب چالیس نمبروں کے لیے ہماری کوشش ہے کہ بچوں کو اللہ کے مقدس نام سکونس سے یاد ہو جائیں چوتھے قدم پر اسماع الہسنہ سنائیے الکویو 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 العدیز الازیز آگے شاباش المقیت اوکے آگے المقیت الحفیظ الجلیل نہیں اس چوتھے قدم پر آپ نے سکونس صحیح بیان نہیں کی الکویو کے بعد ہے المتین الولی الحمید المحسی چلیں جی پانچوہ قدم لیں گے پچاس نمبروں کے لیے جی الکریم الکریم الرقیب المقیت الجلیل نہیں جناب الکریم کے بعد الرقیب آپ نے درست بیان کیا لیکن اس کے بعد اگلی سیکونس آپ نے درست بیان نہیں کی الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود پانچوے قدم پر ایک نام درست بیان کر کے دس نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں جناب سبحان اللہ ٹیم کلفٹن نے اس راؤن کی کارکردگی کمپلیٹ کر لی ہے بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے ٹیم ڈی ایچ اے سے کون آئے گا جناب محمد جان محمد جان آجائیے محمد جان بھائی ٹیم ڈی ایچ اے سے محمد جان آ چکے ہیں پہلا قدم لیں گے بیٹا دس نمبروں کے لیے جی آواز سنائیے غلط الملک کے بات کیا ہے القدوس تھوڑا سا سو سمجھ کے چلیں جی دوسرا قدم لیں گے بیس نمبروں کے لیے شاباش دونوں نا ہم درست بیان کر کے بیس نمبر سبحان اللہ دیسرا قدم لیں گے تیس نمبر کے لیے الوہاب الرضاق الفتاح العلیم دینوں نا یہ بھی درست بیان کرتی ہیں جناب سبحان اللہ دیس نمبر مزید حاصل کیے ہیں چوتھا قدم لیں گے چالیس نمبروں کے لیے القادر المقتدر شاباش درست ہے القادر المقتدر پائیف چوتھے قدم پر دس نمبر حاصل کیے ہیں پانچوہ قدم لیں گے جناب پچاس نمبروں کے لیے اسماع الحسنہ سنیں گے البصیر اللطیف الخبیر القوی العزیز الحکیم اللطیف کے بعد دو آگے درست نام بیان کی ہیں البصیر کے بعد ہے الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم دو آپ نے نام درست بیان کی ہیں بیس نمبر پانچوے قدم پر سبحان اللہ جانے جی ٹیم ڈی ایچ اے کی ٹرن بھی پوری ہوئی ٹیم بحریہ ٹاؤن آپ کی باری ہے کس کو بھیجیں گے محمد معاز محمد معاز کو بھیجیں گے آجائیے معاز بھائی اب تک حمزہ بھائی اور سوبان بھائی کی سپورٹیڈ ٹیم کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے جی ٹیم بحریہ ٹاؤن سے محمد معاز پہلا قدم لیں گے دس نمبروں کے لیے اسماع الحسنہ دیجئے الاخر رائٹ آنسر سبحان اللہ دس نمبر پہلے قدم پر حاصل کی ہیں اگلا قدم ہے آپ کا بیس نمبروں کے لیے بڑھائیے جی اسماع الحسنہ الرعوف الرحیم الگفور نہیں جناب دونوں نام یہاں غلط بیان کر دیئے ہیں اللہ درست ہے مالک الملکی ذو الجلال والاکرام چلیں تیسرا قدم ہے تیس نمبروں کے لیے پڑھائیے الحمید جلدی کریں گے میرا بیٹا فائف پور تری ٹو ون زیرو تیزی کے ساتھ نمبر کم کی ہیں آپ لوگوں نے چلیں الحمید آگے القبیرو چلیں جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا تیسرے قدم پر الحمید کے بعد ہے المحسی المبدئو المعیدو چلیں جی چوتھا قدم لیں گے آپ چالیس نمبروں کے لیے اسماع الحسنہ کی اچھی تیاری کیجئے اگر آپ کی ٹیم کو آگے بڑھانا ہے جی چوتھا قدم ہے چالیس نمبروں کے لیے السلام جلدی کیجئے میرا بیٹا السلام ایک آپ نے نام بیچ میں چھوڑ دیا ہے سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر بہت آسان تھا لیکن پھر بھی آپ نے تیس نمبر آسل کر لیا ہے جناب سبحان اللہ چوتھے قدم پر تیس نمبر بنایا ہے پانچوا قدم لیں گے پچاس نمبروں کے لیے الفتاح الفتاح الخافض الرافع چلے جی پانچوا قدم پر نمبر نہیں گین کر سکے ہیں ٹیم بہریہ ٹاؤن ویسے نمبروں میں آگے تھی اس راؤن میں کوئی بہت زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہے کوشش کریں پیارے بچوں جو اگلے آنے والی ٹیمز ہیں جو اس وقت ہمارا کی پروگرام دیکھ رہی ہے وہ اسماع الحسنہ کی اچھی تیاری کریں اور انشاءاللہ یہ اسماع الحسنہ ہمیں زندگی میں بھی برکت دیں گے اور یاد رہے تو قبر و آخلت کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی جی بڑھیں گے آپ اپنے پاڈیم کی طرف ہم بتائیں گے آپ کو اسکور بورڈ اور جانیں گے کہ اس راؤن کے بعد کس ٹیم کا اسکور کیا رہا جی ٹیم کلیفٹن نے اس راؤن میں حاصل کیے ہیں سکسٹی پوائنٹس یوں آپ کا ٹوٹل اسکور بن گیا جناب فائف ہنڈرڈین ٹین پوائنٹس سبحان اللہ سب سے بڑا اسکور بنیا ہے ٹیم ڈی ایچ اے نے اس راؤن میں ایٹی پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ٹو ہنڈرین ففٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم بیریہ نے اس راؤن میں حاصل کیے ہیں فورٹی پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا فائف ہنڈرین فورٹی پوائنٹس سبحان اللہ اور اب بار یہ ہمارے اس کروشل راؤن کی کہ جس کے بعد ایک ٹیم ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائے گی لیکن اس راؤن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس راؤن میں آپ اپنی ٹیم کو ہر سوال کے جواب میں ہنڈرڈ نمبر دلوا سکتے ہیں یعنی جو پیچھے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگلے راؤن کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں جو ٹیم زیر ہے وہ آگے آ سکتی ہے اور اپنی پوزیشن زبر لا سکتی ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو زیر رکھتے ہیں یا زبر کرواتے ہیں شروع کریں گے ہم اپنا چوتھا راؤن جس کا نام ہے اندازہ لگائیں زبال لا زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر جی اندازہ لگانے کے لیے آپ کی ڈائس پر دس دس کوئنز موجود ہے یہ ٹین ٹین کوئنز آپ ہر سوال کے جواب میں استعمال کر سکتے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس تین آپشنز ہوں گے اے بی اور سی جو اپشن آپ کو زیادہ صحیح لگتا ہو اس میں زیادہ کوئنز استعمال کیجئے گا تاکہ آپ زیادہ نمبر گین کر سکیں جی شروع کریں گے ٹیم کلیفٹن والو آپ سے آپ کے لیے سوال دیکھیں گے سکرین پر چوتھے راؤن کا پہلا سوال ہے کس سینہ ہجری میں سوت کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا جواب دینے کے لیے تین اپشنز ہوں گے آپ کے پاس اپشن اے آٹھ سینہ ہجری اپشن بی سن نو ہجری اپشن سی سن دس ہجری کوئنز کا استعمال کریں گے جی مجھے لگ رہا ہے یہ بڑا لیس لے رہے ہیں بی میں بڑا لیس لے رہے ہیں جی بتائیے بی میں فائف اے میں تھری سی میں ٹو سی میں ٹو جی جناب دکھائیے درست اپشن کیا ہے درست اپشن اپشن بی ہے حمزہ بائی نے بالکل صحیح کہا تھا بڑا لیس لیا ہے اور بڑے نمبر گین کیے ہیں ٹیم کلیفٹن فیفٹی پوائنٹس سبحان مو ٹیم ڈی ایچ اے آپ کے لئے سوال ہے اسکرین پر گرمی کے موسم میں قریش والے تجارت کے لئے کس ملک کی طرف سفر کرتے ہیں جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپشن اے ایران آپشن بی شام آپشن سی اراق کوئنز کا استعمال کریں گے جی جی اے میں تھری جی بی میں بی میں فور اور سی میں بھی تھری ہی ہوں گے جنہیں جناب دکھائیے درست آپشن کیا تھا درست آپشن تھا آپشن بی فورٹی پوائنٹس ٹیم ڈی اے چے سبحان مو باری ہے ٹیم بہریہ والوں کی آپ کے لئے سوال سکرین پر کس قوم کے لئے تعاون عذاب تھا جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپشن اے قوم عاد آپشن بی قوم فمود آپشن سی قوم بنی اسرائیل کوئنز کا استعمال کرنے جناب ٹیم بہریہ ٹاؤن تینوں آپشنز کا استعمال کر رہی ہے ا میں تھری ب میں تھری سی میں فور سی میں فور چلنجی دکھائیے درست آپشن کیا ہے آپشن سی ہے درست آپشن فورٹی پوائنٹس ٹیم بہریہ سبحان اللہ ایک ایک اور سوال آپ تینوں ٹیموں سے ہوگا ٹیم کلفٹن کے لئے اگلا سوال ہے سکرین پر قبیلہ قریش والے ایک سال میں کتنی بار تجارتی سفر کیا کرتے تھے جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے چار آپشن بی تین آپشن سی دو جی اے میں ٹو بی میں سکس سی میں ٹو جی دکھائیے درست آپشن درست آپشن ہے آپشن سی قبیلہ قریش والے سال میں دو بار تجارتی سفر کیا کرتے تھے صحیح جواب تھا آپشن سی آپ نے آپشن سی میں دو کوئن استعمال کی ہیں آپ کے لئے ہیں ٹوئنٹی پوائنٹس پکان لو جی ٹیم ڈی ایچ اے والوں کی باری ہے آپ کو چانس دیا ہے کلیفٹن والوں نے مقابلے میں واپس آنے کا دیکھیں آپ کے لئے سوال اچانک موت مسلمان کے لئے کیا ہے جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپشن اے عذیت آپشن بی پکڑ آپشن سی راحت کوئنز کا استعمال کریں جی اے میں ون بی میں ٹو اور سی میں سیون اے میں ون بی میں ٹو اور سی میں سیون جی دکھائیے درست آپشن کیا ہے بسا اوقات اندازہ بہت درست ہو جاتا ہے ٹیم ڈی ایچ اے سیونٹی پوائنٹ آخری سوال ہے اور یہ سوال فیصلہ کر دے گا کہ کونسی ٹیم زبر رہیں گی اور کون زیر ہو جائے گا جی بیریہ ٹاؤن سوال ہے آپ کے لئے کتنے دن روزہ رکھنا منع ہے سال میں کتنے دن روزہ رکھنا منع ہے جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے چار دن آپشن بی پانچ دن آپشن سی چھے دن جی جی اے میں فور بی میں تھری سی میں تھری جی دکھائیے درست آپشن درست آپشن تھا آپشن بی سال میں پانچ دن ہوتے ہیں کہ جب روزہ نہیں رکھنا چاہیے روزہ رکھنا منع ہے اور وہ دن ہے شبوال کی پہلی تاریخ اور دس گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ شریف کو روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ یہ دن اللہ پاک کی طرف سے بندوں کی دعوت کے ہیں تو اللہ ہمیں یہ دن ایک آش حرمین میں دیکھنا نصیف فرمائے ہمین ٹیم بیریہ ٹاؤن تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا ٹیم کلفٹن والوں نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں سیونٹی پوائنٹس اور ٹوٹل آپ کا اسکور ہو گیا ہے فائف ہندرین ایٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم بیریہ والوں نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں سیونٹی پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے سکھ ہندرین ٹین پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم ڈی ایچے نے اس راؤنڈ میں بنایا ہے 110 پوائنٹ آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 360 پوائنٹ تو یوں ہمیں ٹیم ڈی اے چے کو رخصت کرنا ہوگا تینوں سٹوڈنٹس کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے خوبصورت سے تاہیف اور سیڈیفیکٹ آپ کے ساتھ جائیں گے آجائیے بٹا شاباش جی یہ سیڈیفیکٹ آپ کے ساتھ جائیں گے محمد جان محمد محتشم محمد صفوان یہ تحفے بھی آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے چلیں جی آپ لوگ بڑھیں گے اپنی سیڈز کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سوال کے پیچھے سوال محمد 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 جی مقابلہ اپنے پانچوے راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے اور پانچوے راؤنڈ ہے ہمارا سوال کے پیچھے سوال دو ٹیمز ہمارے پاس ہیں ٹیم کلیفٹن اور ٹیم بہریہ ٹاؤن دونوں میں فرق بہت زیادہ نہیں ہے اونلی تھرٹی پوائنٹس کا فرق ہے ٹیم کلیفٹن تھرٹی پوائنٹس سے زیر ہے اور ٹیم بہریہ تھرٹی پوائنٹس سے زبر ہے لیکن یاد رہے کہ یہ فرق کسی بھی وقت بہت آسانی کے ساتھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ سوال کے پیچھے سوال میں ہمارے پاس چھ سوالات ہوتے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں آپ کی ٹیم اپنے سکور میں اضافہ کر سکتی ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ سوالات کے صحیح جواب دیں اب یہ سوال کے پیچھے سوال جواب کن سے لیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی ان سے ہم جواب لیں گے ٹھیک ہے یہ بزر راؤنڈ ہے تو بی کیرفل آپ نے سو سمجھ کر بزر بجانی ہے کیونکہ ہم آپ کو سکرین پر ایک ایک ویشن دکھائیں گے پلس مائنس کا سوال ہوگا جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی ان سے ہم آنسر لیں گے بزر بجانے والی ٹیم نے اگر صحیح جواب دے دیا تو اس کو ملیں گے 50 پوائنٹ اگر بزر بجانے والی ٹیم نے ایک ویشن کا جواب درست نہیں دیا تو ہم دوسری ٹیم کو موقع دیں گے چانس دیں گے کہ وہ ایک ویشن کا جواب درست بتائے اور سوال کے پیچھے سوال والا آپشن اویل کر لیں یاد رہے کہ ایک جو ٹیم ایک ویشن کا جواب غلط بتائے گی اس کا سکور 50 پوائنٹس مائنس ہو جائے گا اور اگر دوسری ٹیم اس سوال کے جواب پر نمبر لینا چاہتی ہے تو ایک ویشن کا جواب ان کو بتانا ہوگا صحیح جواب بتانے پر ان کو اس صحیح جواب کا نمبر نہیں ملے گا لیکن سوال کے پیچھے سوال والا آپشن اوپن ہو جائے گا آپ اس میں سے کیڈگری چوز کریں گے اور اگر اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کی ٹیم کے سکور میں 100 پوائنٹس پلس ہو سکتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر بزر بجانی ہے کیونکہ اگر غلط جواب دیا تو 50 پوائنٹس آپ کی ٹیم کے سکور سے مائنس ہو جائیں گے جی تو شروع کریں جی جی اپنی اپنی بزر چیک کروائیے ٹیم کی لفٹن جی ٹیم بہریہ ٹاؤن یاد رہے جو دونوں ٹیموں میں سے سب سے پہلے بزر کو پریس کرے گا اسی کی بزر بیپ کرے گی دوسری ٹیم تین سیکنڈز تک ہالڈ ہو جائے گی جی دکھائیے پہلی ایکویشن دیکھتے ہیں کون پہلے بزر بجاتا ہے بزر بجاتی ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن والوں نے سیکنڈز کا ٹائم لیا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر انہوں نے بزر بجاتی ہے جی ٹین آپ کو لگتا ہے جواب ہے ٹین دکھائیے جی کیا ان کا جواب درست ہے چند سیکنڈز میں جواب دیا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے ٹین 50 پوائنٹس ٹیم بہریہ ٹاؤن آپ کے ہو چکے ہیں لیکن اور آپ کے لئے سوال کے پیچھے سوال آپشن بھی اوپن ہو چکا ہے چار کٹیگریز ہیں سوال کے پیچھے سوال میں ہمارے پاس اپنی پسند کی کٹیگری چوز کیجئے عبادت سوال ہے عبادت کٹیگریز سے بہت ہی آسان عبادت کا مغز کیا ہے صدقہ الدعاء مخل عبادہ دعاء عبادت کا مغز ہے تھوڑا سا سوچ لیتے تو شاید یہ جواب آپ درست دے پاتے غلطی ہو گئی ہے جناب ہنڈیڈ پوئنٹس مائنس ہوں گے اللہ اکبر یعنی اس راؤن میں آپ کو نمبر نہیں ملے آپ کے ففٹی پوئنٹس مائنس ہو گئے ففٹی لے کے ہنڈیڈ مائنس کروالی ہے ففٹی بج گئے مائنس میں چلنے جی بالی ہے اگلی ایکویشن دیکھنے کی سوچ سمجھ کر بذر بجانی ہے غور سے دیکھئے پھر بذر بجاتی ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن والوں نے سکس آپ کو لگتا ہے جواب سکس ہے جی دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے جواب درست نے دیا ہے جی سوال اللہ سوال کے پیچھے سوال کیٹیگری آپن ہو چکی ہے سوچ سمجھ کر کیٹیگری چوز کیجئے معانی بتائیے عبادت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام علیہ السلام معانی بتائیے معانی بتائیے کیٹیگری سے آپ کے لیے سوال ہے قاسم کا معنی کیا ہے بتائیے تقسیم کرنے والا قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا آلہ حضرت لکھتے ہیں رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں رب گئے موٹی یہ گئے قاسم رب گئے موٹی یہ گئے قاسم اس اس کا ہے کھلاتے یہ گئے اس اس کا ہے کھلاتے یہ گئے پیتے ہمیں پلاتے یہ گئے پیتے ہمیں پلاتے یہ گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان کریمی ہے ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جواد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواد ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ نبی پاک کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں جواب درستے دیا ہے جناب ٹیم بہریہ ٹاؤن نے 150 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے سکور میں جی اگلی ایکویشن دیکھئے بزر بجا دی ہے ٹیم کیلیفٹن والوں نے آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں آپ ٹائم پکی بات ہے جی کیا ان کا جواب درست ہے جی جواب درست ہے گناب جی سوال کے پیچھے سوال کیٹیگری آپ کے لئے بھی اوپن ہو چکی ہے جی معنی بتائیں معنی بتائیے آپ نے جس لفظ کا معنی بتانا ہے وہ ہے نجم ستارہ نجم کا معنی ہے ستارہ یا تارہ اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تعبیر فرمایا حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی معنی ہے ان میں سے جس کی بھی پیر بھی کروگے ہدایت پا جاؤگے فلاح پا جاؤگے اسی لئے تو آلہ حضرت نے کہا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور کہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی جواب درستے دیا ہے جنا مہلا مہلا کہ نجم ہے اور ناؤ گے اہل سنت کا ہے بیڑا کہتے ہیں کشتی کو کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آپ کو پتا ہے کشتی جب دریا میں چلتی ہے تو اب دریا میں کوئی روٹس تو بنے ہوئے نہیں ہوتے کوئی ہائیوے نہیں بنا ہوا ہوتا کوئی روٹ نہیں بنا ہوا ہوتا کوئی وہاں پر جو ہے وہ موٹر وے نہیں ہوتا تو اب اس کشتی کو اپنا سفر جو تے کرنا ہے تو اس کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے پہلے کے دور میں جب کشتیاں چلتی تھی آج کل تو کمپاسیز بڑھ گئے ہیں اپلیکشنز آگئی ہیں نیویکشن آگئی ہے تو ہمیں ڈائریکشن پتا چل جاتی ہے کہ کیسے لے کے جانا ہے لیکن اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب کشتی کو سفر کرنا ہوتا تھا تو اب وہ کس چیز کی ڈائریکشن لیا کرتے تھے؟ تو اب ان کے پاس جو ڈائریکشن تھی وہ تھی ستاروں کی ڈائریکشن کس کی ڈائریکشن تھی؟ ستارے یہ ستارے بتاتے تھے تو اب کشتی کو جو اپنی ڈائریکشن بتانی ہے تو وہ ڈائریکشن کون بتائے گا؟ ستارے ستارے بتائیں گے اور اگر پانی کے سفر تے کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کشتی کشتی ضروری ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی دو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہلِ بیت یہ ایک ناؤ کی مانند ہے کشتی نوح کی مانند ہے کشتی نوح جب دنیا میں پوری طرف سیلاب آ گیا تھا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا تو اس وقت لوگوں کو جس نے بچایا تھا وہ کیا تھی؟ کشتی نوح کشتی نوح تو حضور نے فرمایا کہ میری جو اطلت ہے میری جو آل ہے میری جو اولاد ہے یہ کشتی نوح کی مانند ہے اب کشتی تو ہمیں مل گئی جناب ہم کشتی میں سوار ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیت کی محبت ہم نے اپنے سینوں میں داخل کر لی اپنے سینوں میں بسا لی اب اس کشتی کو سفر کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن بھی تو چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو گے جن کی بھی پیروی کرو گے جن کی بھی بات مانو گے تم فلاں بان جاؤ گے تمہارا راستہ کمپلیٹ ہو جائے گا تم ہدایت کی طرف پہنچ جاؤ گے اللہ ہمیں حضور کی آل کی محبت بھی نصیب فرمائے اور صحابہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اللہ ہمیں حضور کی محبت بھی نصیب فرمائے محبت بھی نصیب فرمائے محبت بھی نصیب فرمائے سوالا جانب جاؤ گیا محبت بھی نصیب فرمائے سبحان اللہ جب عشق کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو پھر جہاں عشق والے لوگ موجود ہوں تو پھر بات سے بات چلتی چلی جاتی ہے لیکن ہم نے پروگرام کو آگے لے کر چلنا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ایکویشن کی طرف دکھائیے جی بزر بجا دی ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن نے کیا سوال دیکھ بھی پائے ہیں یا نہیں سیون آپ کو لگتا ہے جواب سیون ہے ٹیم کلیفٹن کیا جواب واقعی سیون ہے ان کا جواب درست ہے جی دکھائیے جی کیا واقعی جواب درست ہے جی واقعی جواب درست ہے سوال کے پیچھے سوال کیڈگری اوپن ہو چکی ہے کیا کون سی کیڈگری چوز کریں گے معنی بتائے معنی بتائیے اس بار آپ نے جس لفظ کے معنی بتانے ہے وہ ہے دھل بھیجادین دو چادروں والا جواب درست ہے دیا ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن ون ففٹی پوائنٹ سبحان اللہ اگلی ایکویشن ہے جناب سکرین پر دیکھتے ہیں اس بار کون بزر بجائے گا بزر بجاتی ہے ٹیم کلیفٹن والوں نے ون ٹیم کلیفٹن والوں نے ون 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 ونڈر کی تشویر پڑھ لی ہے جناب ٹیم کلیفٹن والوں میں نے مان لیا جواب ون آپ کا ہے بھائی دکھا دیتے ہیں آپ کو کیا آپ کا جواب درست ہے یا نہیں دکھائیے جی واقعی جواب بالکل درست ہے دیا ہے واقعی جواب ون ہے جی ہمزہ بھائی اعلان کریں گے جواب درست ہے واقعی جناب چلیں جی سوال کے پیچھے سوال کیڈگری اوپن ہو چکی ہے معنی بتائیے معنی جس لفظ کا آپ نے بتانا ہے وہ لفظ ہے طیب طیب پاک طیب پاک طیب کا معنی پاک ہے جواب یہ بھی درست دیا ہے سوال 50 پوائنٹس ٹیم کلیفٹن نے بھی حاصل کر لیے ہیں اب میرے پاس صرف ایک سوال موجود ہے اس راؤنڈ کے لیے جی چوز کیجئے جی دکھائیے سکرین پر بذر بجا دی ہے ٹیم بہریہ نے کیا یہ جواب درست دے پائیں گے ٹیم بہریہ نے جواب دیا ہے کیا ان کا جواب درست ہے جواب درست دیا ہے سوال سوال کے پیچھے سوال کیڈگری آپ کے لیے اوپن ہو چکی ہے چوز کیجئے معنی بتائیے معنی بتائیے اس کیڈگری کا یہ آخری سوال ہے ہر کیڈگری میں میرے پاس پانچ سوالات ہوتے ہیں آپ نے جس لفظ کا معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے کلیم کلام کرنے والا کلام بات کرنے والا کلام بات کرنے والا کلام کرنے والا جناب درست دیا ہے جناب سوال اس کے ساتھ ہمارا یہ راؤن کمپلیٹ ہوا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس راؤن کے بعد کس ٹیم کی پوزشن کیا رہی کس کا کتنا سکور بنا ٹیم کلیفٹن والوں نے اس راؤن میں بنایا ہے جناب 300 پوائنٹس سوال اور یوں ٹیم کلیفٹن کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے 880 پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم بہریہ ٹاؤن نے اس راؤن میں حاصل کیے ہیں 400 پوائنٹس سبحان اللہ ٹوٹل سکور ہو گیا 110 پوائنٹس سبحان اللہ لیکن زیادہ خوش نہ ہو جناب ابھی آخری راؤن ہمارا باقی ہے آخری راؤن میں ہمیں نہیں معلوم کہ فیصلہ کس کروٹ ہوتا ہے کونسی ٹیم زیر ہوتی ہے کون زبر ہوتا ہے کیونکہ آخری راؤن کا نام ہے جیت کا ڈبا سبحان اللہ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر جی جناب اس راؤن میں جیت کا ڈبا کونسی ٹیم کھلواتی ہے اور کونسی ٹیم آج کا آج کا مقابلہ جیت کر اپنا نام سپر سکس راؤن کے لیے کالیفائی کرواتی ہے دونوں ٹیموں کا اسکور ہم آپ کو بتا چکے ہیں ٹیم کلیفٹن 880 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے ٹیم بہریہ ٹاؤن 1010 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے اور اب آخری راؤن کا مقابلہ ہے یہ راؤن فیصلہ کر دے گا کہ آپ دونوں میں سے کونسی ٹیم ہمارے ساتھ سپر سکس راؤن میں موجود ہوگی طریقے کار اس راؤن کا آپ کو بتاؤں کہ سامنے آپ کو وال پر یہ ڈبے لگے ہوئی نظر آ رہے ہیں یہ ہر ڈبا اپنے آپ میں نمبر بتا رہا ہے کہ یہ کتنے نمبر کا ڈبا ہے اگر آپ نے اس ڈبے کو چوز کیا تو اس ڈبے کے اندر سے جو سوال نکلے گا یہ آپ کو اتنے نمبر دلوائے گا جتنے نمبر کا یہ ڈبا ہے اور اگر غلط جواب بتایا تو یہ اتنے ہی نمبر آپ کے مائنس کر دے گا تو سوچ سمجھ کے آپ نے ڈبے کو چوز کرنا ہے دونوں ٹیموں کی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہے کس کے پاس کتنا اسکور موجود ہے اور آپ کو اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا دونوں ٹیموں کے پاس تین تین بالی ہوگی پہلے کس کو بھیجیں گے ٹیم کلیفٹن دلہد عبدالعہد بھائی کو بھیجیں گے آ جائیں جی عبدالعہد بھائی ٹیم کلیفٹن نمبروں کی ضرورت ہے آپ کو کتنے نمبر کا ڈبا کھلوائیں گے سیونٹی سیونٹی نمبر کا کیوں ڈبا کھلوائیں گے بھائی آپ کو نمبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اپنی ٹیم سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے کو ہوت سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں میرا مشورہ ہے آپ کو بڑا ڈبا کھلوانا چاہیے ہنڈر 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 نمبر کا ڈبا کھلوائیں گے چلیں پہنچیں پھر ہنڈر نمبر کے ڈبے کی طرف ہنڈر نمبر کا ڈبا کھلوانے کے لیے عبدالآہاد بھائی بڑھ رہے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے عبدالآہاد بھائی تھوڑا سوچ لیں اگر ہنڈر نمبر آپ کے مائنس ہو گئے تو پھر کیا ہوگا مرضی آپ کی سوچ لیں ہنڈر نمبر کا یا تو ہنڈر نمبر ٹیم کلیفٹن اپنے سکور میں پلس کریں گے یا ہنڈر نمبر مائنس ہوں گے سات نمبر کا سوال ہوگا آئیے اور سات نمبر کے پاؤس سے سوال نکار کر مجھے دیجئے جی سوال ہے جناب وہ کون سے نبی ہیں جو سر مبارک کٹ جانے کے بعد بھی حق بیان کرتے رہے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام جواب آپ کا یہ بالکل غلط ہے اللہ 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 صحیح جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہنڈر پوائنٹس مائنس ہوں گے ٹیم کلیفٹن بڑھیں گے آپ اپنے پاڈیم کی طرف باری ہے ٹیم بہریہ والوں کی کس کو بیجیں گے جناب محمد معاز محمد معاز بھائی آجائیے جی ٹیم بہریہ ٹاؤن والوں ہنڈر پوائنٹس مائنس کروالی ہیں ٹیم کلیفٹن والوں نے آپ کے پاس مارجن مزید بڑھ گیا ہے کتنے نمبر کا ڈبہ کھلوائیں گے ٹیم کیوں کم نمبر صحیح ہے کم نمبر صحیح ہے اگر مائنس بھی ہوں گے تو نقصان کم ہوگا تو پھر تیس نمبر والے ڈبہ کھولیں ٹیم کلیفٹی سالے پھر پہنچ جائیں ڈبے کے پاس میرا مشورہ ہے سوچ لیں ٹیم کھولوالے ٹیم کھولیں گے مرضی آپ کی مشورہ کر لیں اپنی ٹیم سے ففٹی 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 نمبر کا ڈبہ کھول لیا ہے جناب سکس نمبر کا سوال ہوگا آپ ٹیم بی کے پاؤس سے سوال نکال کر لائیں گے بغیر اس کو کھولے شابش سوال ہے آپ سے حدیث پاک میں حکمت کی اصل کسے فرمایا گیا خوف خدا آپ نے کہا اس کا جواب ہے خوف خدا جواب آپ کا بالکل درست ہے سبحانہ ففٹی نمبر مزید پلس کر لیے ہیں ٹیم بہریہ ٹاؤن والوں نے کلیفٹن والوں کے لیے مزید فیصلہ کرنا مشکل کر دیا ہے آ جائیں ٹیم کلیفٹن والوں کس کو بیجیں گے محمد حاشر محمد حاشر بھائی حاشر بھائی کتنے نمبر کا ڈباہ کھولوائیں گے مائک تو لے جائیں بھائی مائک تو لے جائیں جی ایٹی فیصلے بڑے لینے ہوں گے میرا مشورہ ہے مرضی آپ کی چلے گی نائنٹی نائنٹی سوچ لیں اگر غلطی ہوئی تو نمبر زیادہ مائنس ہو جائیں گے سیہ جی سیہ نائنٹی کھولیں گے بڑا رسک لیں گے جی نو رسک نو گیم نو پھر مرضی آپ کی اللہ ڈباہ کھول دیا ہے جناب نائنٹی نمبر کا سوال نمبر دو ہوگا ٹیم اے کے پاؤچ سے سوال نکال کر لائیں گے سوال ہے آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے دن پہلے ہاتھی والا واقعہ پیش آیا چالیس دن آپ نے کہا چالیس دن جواب آپ کا غلط ہے جناب جی کون بتائے گا صحیح جواب بتائیے جی پچپن دن ہاتھی والا واقعہ پچپن دن پہلے پیش آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی برادت سے پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا یہ 55 ڈیز پہلے پیش آیا تھا غلطی ہو گئی ہے 90 پوائنٹس مزید منس ہوں گے ٹیم کلیفٹن والوں کے اللہ ہو اکبر سمجھایا بھی کہ سوچ لیں ذرا نہیں باری بات میری چلو باری ہے ٹیم بہریہ والوں کی مباشر مباشر بھائی آئیں گے آجائیے مباشر بھائی کتنے نمبر کا ڑبہ کھلوائیں گے نہیں ہو چکا تھرٹی نمبر کا بوکس کھلوائیں گے چلیں ہم مرضی آپ کی جببہ کھول دیا ہے تیس نمبر کا جناب ایک نمبر کا سوال چلیں جی سوال ایک نمبر کا نکال کر مجھے دے دیا گیا ہے اور سوال ہے جناب آپ سے حجرِ اسود کو جنت سے کون لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام سمجھایا بھی تھا کہ نمبر بڑے کھولو بھائی شاید زیادہ فائدہ ہو جاتا جواب در اسے دیا ہے ہر ٹی نمبر کا مزید اضافہ کیا ہے ٹیم بہریہ والوں نے بڑھیں گے اپنے پاڈیم کی طرف آخری باری ہے ٹیم کلیفٹن والوں کی آجائیے عبدالرافیق جی عبدالرافیق کتنے نمبر کا ڈبہ کھولیں گے ایٹی ایٹی نمبر کا ڈبہ کھولیں گے رسک لیں گے جی اب بھی رسک لیں گے جی اچھا جنے مرضی آپ کی ایسے آپ کو سوچنا چاہیے ایسا سوچا کے ڈبہ ہی کھول دیا پانچ نمبر کا سوال ہوگا جناب اپنی ٹیم کے پاؤس سے سوال نکال کر لائیں گے پانچ نمبر والا بیٹا پانچ نمبر والا شاو باش دیں مجھے ذرا سوال ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے درود پاک کی کونسی مشہور کتاب لکھی دلائل خیرات دلائل الخیرات جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ ایٹی بوئیس ٹیم کلیفٹن سبحان اللہ جی باری ہے ٹیم بحریہ ٹاؤن والوں کی عبدالعوف بھائی آجائیے عبدالعوف بھائی کتنے نمبر کا ڈبہ کھولوائیں گے فورڈی کیوں فورڈی صحیح فورڈی کھولیں گے جی پکی بات ہے جی جی فیصلہ کر کے آئیں جی جی تو سمجھ کے آئیں جی تو کھول دیجئے بھائی کیوں پھر اتنی باتیں کر رہیں ڈبہ کھول دیا ہے جنا فورٹی نمبر کا سوال نمبر چار ہوگا اپنی ٹیم کے پاؤج سے سوال نکال کر ہمیں دیں گے شاباش سوال ہے حدیث پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کو کس کی طرح کہا گیا سبر کرنے والا روزے دار کی طرح سبر کرنے والا روزے دار کی طرح جواب درو سے دیا ہے سبحان اللہ جو اچھی تیاری کر کر آتا ہے وہ اچھا ریزلٹ لے کر جاتا ہے ٹیم بیریہ ٹاؤن اپنا نام سپر سکس راؤن کے لیے کولیفائی کروا چکی ہے ٹیم کلفٹن والوں نے اچھی کوشش کی لیکن اگر تھوڑی مزید اچھی کوشش کرتے تو شاید نتیجہ کچھ اور نکل سکتا تھا رنر اپ ٹیم کو انشاءاللہ خوبصورت تحائف دیے جائیں گے اور کولیفائی کرنے والی ٹیم کو سپر سکس راؤن میں کولیفائی کرنے کا واؤچر دیا جائے گا جی دونوں ٹیمز آ جائیں گے آخری راؤن کا اسکور بوٹ دیکھ لیتے ہیں جناب اس راؤن میں کلفٹن والوں نے نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروا ہیں سیون ہنڈرین سیونٹی پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم بہریہ ٹاؤن نے آخری راؤن میں اپنے اسکور میں اضافہ کیا ون ہنڈرین ٹوئنٹی پوائنٹس سبحان اللہ یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا الیون ہنڈرین تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ چلیں جی تحائف تقسیم کیے جائیں گے جیتنے والی ٹیم کو مبارک بات اور رنر اپ ٹیم کو خوبصورت سے تحائف سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ چلیں جی سبحان اللہ یہ سیٹیفکٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے جو ہمیں جو ہماری آپ کو یاد دلاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ آپ زیرو زبر سیزن ایٹ کا حصہ بنے تھے عبدالرافع سبحان اللہ عبدالاحد سبحان اللہ حاشر عمران سبحان اللہ اور ٹیم بہریہ ٹاؤن ویسے محمد معاذ بھائی کو اپریشیٹ کریں گے محمد معاذ بھائی اپنی ٹیم کے لیڈر رہے اور بہترین کارکردگی دکھائی مزید اچھی تیاری کر کر آنی ہوگی اگلے راؤن کے لیے کیونکہ اب یہ سپر سکس راؤن کے مقابلے ہوں گے محمد مبشر سبحان اللہ عبدالراوف سبحان اللہ اسے کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت لیں گے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل بھی نئی تین ٹیمیں ہوں گی نئے سوالات ہوں گے آپ ہوں گے ہم ہوں گے اور ہمارا یہ پیارا چینل ہوگا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم زیرو زبیب زیرو زبیب زیرو زبیب زیرو زبیب زیرو زبیب بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا زیرو 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 زی موسیقی